اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی کچھ بھائی بہنوں کا میسیج آیا کہ مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی دعا کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے مشکل سے نکل جائیں بہت سارے مشکلات پریشانیاں ہیں گھر کی پریشانیاں ہیں باہر کی پریشانیاں ہیں یا اسی طریقے سے کچھ بھائیوں کا میسیج آیا کہ کام میں بہت زیادہ جو ہے ارچنے ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں گھر کو لے کر بہت زیادہ تکالیف ہیں مسئیبتیں سامنے ہیں تو ان تمام تکالیف کے حل کے لیے تمام مشکلات کے حل کے لیے کوئی ایسا وظیفہ یا دعا بتا دیں جس سے تمام پریشانیاں کا حل ہو جائے اور جس مقصد کے لیے بھی ہاتھ ڈالیں جس کام میں ہاتھ ڈالیں یا جس مقصد کو لے کر چلیں اس مقصد میں کامیابی مل جائے منزل مل جائے اور تمام مشکلات سے بری ہو جائے تو ہر قسم کے مشکلات سے نمٹنے کے لیے میں بہت زبردست عمل لے کر اور وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں قرآنی عمل ہے انشاءاللہ العزیز جو شخص اس عمل کو کرے گا اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس قرآنی عمل کی برکت سے اس کے تمام مشکلات کو حل کر دیں گے جتنے بھی مصیبتیں اس کی راہ میں ہیں یا جتنے بھی تکالیف کا وہ سامنا کر رہا ہے تمام تکالیف سے وہ بری ہو جائے گا اور ہر مشکل سے اللہ رب العزت اس کو چھوٹکارہ عطا فرما دیں گے بہت ہی زبردست عمل ہے کارگر عمل ہے بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے قرآنی عمل ہے آپ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز ہر مشکل دور ہو جائے گی ختم ہو جائے گی کاروبار میں کوئی مشکلات ہو گھر میں کوئی مشکل ہو یا اسی طرح سے آپ کے بجنس میں کوئی مشکل یا ارچن ہو آپ کے کارخانے میں ہو آپ کے فیکٹری میں ہو یا آپ کی دکان میں ہو آپ کے مکان میں ہو کہیں بھی مشکل ہو تکلیف ہو پریشانی ہو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی یا من جانب اللہ کوئی پریشانی ہو انشاءاللہ اسام علی کے برکت سے وہ بھی دور ہو جائے گی اللہ رب العزت اس کو بھی ہٹا لیں گے یا اسی طریقے سے آپ نظرِ بد کا شکار ہو گئے ہوں بری نظر آپ کو لگ گئی ہو تو اس چیز سے بھی آپ بری ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں نظرِ بد سے بھی محفوظ ہو جائیں گے آئندہ نظرِ بد سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کی دکان میں مکان میں کارخانے میں فیکٹری میں کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی ہر قسم کے مشکل سے آپ محفوظ رہیں گے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ بہت ہی زبردست عمل ہے ایک دن کا عمل ہے بہت لمبا چوڑا عمل نہیں ہے بہت ہی مختصر اور قرآنی وظیفہ ہے آپ اس کو کریں عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عمل بتانے سے پہلے آپ سب سے پہلے پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں پابندی سے پڑھیں تمام واجبات اور فرائز کا احتمام کریں اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں سب سے پہلے آپ وضو کرنے وضو کرنے کے بعد قرآن کریم کی یہ صورت صورت نمبر چھے صورہ انعام اس کو آپ باوضو اکتالیس مرتبہ پڑھیں فورٹی ون ٹائم آپ اس کو پڑھیں پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں اور جو مشکل جو پریشانی آپ کے سامنے ہیں اس پریشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے دماغ میں رکھتے ہوئے اس پریشانی کا تصور کرتے ہوئے آپ اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی پریشانی سے اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو بری فرما دیں گے کیسی ہی پریشانی ہو تو آپ اگر خود یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے آپ نے اگر قرآن کریم نہیں پڑھا ہے نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کو سیکھیں لیکن اس کے بعد بھی اگر نہیں پڑھنا جانتے یا ضروری ہے کہ مشکلات کا پہلے حل ہو جائے تو یہ عمل آپ کسی سے بھی کرا سکتے ہیں رشدار سے کرا سکتے ہیں بھائی سے کرا سکتے ہیں خواتین سے بیوی سے کرا سکتے ہیں بیٹی سے کرا سکتے ہیں بہن سے کرا سکتے ہیں کسی سے بھی یہ عمل آپ اپنے لئے کرا سکتے ہیں انشاءاللہ بھرپور اس کا فائدہ ہوگا بزرگان دین نے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے لکھے ہیں لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہر مشکل سے بری کا یہ بہت زبردست عمل اور وظیفہ ہے آپ اس کو کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن